آگے بڑے جالور کے چتلوانہ اور کھنڈ کے دو درجن سے ادھیک گاؤں نرمدہ مکھے نہر شیطر میں ہیں اور یہاں کسانوں کی زمین کو آنے پونے داموں میں لے کر کھیتوں کے بیچوں بیچ نہر نکالا جا رہا ہے کسانوں کو لگا کہ زمین نہ سہی لیکن اگر نرمدہ کا میٹھا پانی اس میں آ جاتا ہے تو انہیں کسانوں کسانی سے لے کر کے روز مرہ کی جون کی زدگی ہے کافی آسان ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ کسانوں نے ساتھ اکرہن کا بلکل ویروت نہیں کیا لیکن بعد میں انہیں اس کا خامیاجہ اٹھانا ہی پڑا جب کسان پانی کا انتظار کر رہے تھے اس وقت اس علاقے کو اسنچت علاقہ خوشت کر دیا گیا تھا اور پانی کی سپلائی کسانوں کے کھیتوں کے لیے بند ہو گئی ہے اور ایسے میں غصہ ہے گیارہ گاموں کے کسان آج ڈھائی سال سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں کا روپ ہے کہ کئی بار منتروں سے اس کے شکایت کرنے کے بعد بھی ان کی سمسیاؤں کا سمدھان نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ چناوی سیجن میں کسانوں نے جالور میں ویدھان سبھا ہی نہیں بلکہ لوگ سبھا چناو کے پہشکار کا بھی اعلان کر دیا تل سے اس دھرنے پر بیٹھے کسان اور اپنی مانگ کو لے کر کے مکھی مانگیں یہ ہے کہ جو ہماری نردہ جو جیون ریکہ سانچور سے گزرنے والی نردہ نیر ہے اس کا پانی ہمیں دیا جائے اور ہمارے جو یہ پانچ سات گاؤں ہیں نجدیک نجدیک کے ان کے اندر جو ہے پانی نہیں دیا جا رہا ہے آدھا کھیت ہمارا جو کھوڑیوں کے دام میں ہمارا کھیت اکر کر کے اس میں سے نیر گزرٹی آدھے کھیت میں پانی نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے دھائی سال سے درنے پر بیٹھے ہیں نا ہماری کوئی سنائے اس بجے سے ہم چناو کا بشکار کریں گے اور اگر پر درسن کریں گے چناو کے اندر نہ تو ووٹ کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے اور پہلے ہمارے لڑے کاٹے تھے اور تو کوئی نردہ کرمچاریوں نے جو ہمارے ساتھ انیاں کیا ہے اس کبیدہ ہم ووٹوں کا بشکار کریں گے کیوں یا سرکار کا نرے نہیں ہے کرمکاریوں کا نرے نہیں ہیں دول نرمدہ کے دونوں طرف انکمرڈ ایری آیا ہے اس کیلئے ہمارے منتری سے دو کوئی کریا اور دو رہا پر کاٹے کوکھ و لے دیمے منتری تھی پاس کیا منتری جنے کال کی چپتہ پانی آ رہا ہے اترین سرچائی ہو رہی ہے اترین پانی نہیں ہے اترین پانی اگر دے گے تو جا کے انکمرڈ ایری کھو منت کریں گے